آئیے ایک فرمائے سوئی آج کل ایک لوگ چل رہا ہے لمپی آج کل ایک بیماری چل رہی ہے لمپی اس لمپی بیماری کی وجہ سے نجانے کتنی گئیہ مئیہوں کی ہتھیا ہو رہی ہے آئیے سنیے ایک اور سندر گیت آپ کے بیچ میں رکھنے جا رہا ہوں سنیے گا حاج بہیا چنز کرو بھلوڑ لگا لگا بات تو سنے گئی ہے ایک کسان ایک کسان اس کسان کے بعد چار گائے تھی گفتہ جی ایک کسان کے بعد چار گائے تھی ان میں سے ان گائیوں کو لمپی بیماری ہو گئی اور اس لمپی بیماری کی وجہ سے ان چار گائیوں کی بھی ہتھیا ہو گئی مرتیو ہو گئی گائیوں کی مرتیو دیکھ کر کی کسان بھپک بھپک کر کے رونے لگا پورا دن نکل گیا روتے روتے راتری کا سمیں ہوا راتری کو جب وہ کسان سو جاتا ہے تو اس کو سپن میں سپنے میں بھگوان شریف کرسن نظر آتے ہیں بھگوان کرسن سے جب وہ کسان کہنے لگا کہ ہے پروہ ہے منموہن ایسا ہمارے پرزمیز دھتی پر ایسا کیوں ہو رہا ہے جن گائیوں کو دیوی دیوتا تک پوچھتے ہیں اس گائی کی ہتھیا ہو رہا ہے آئیے سنیے گا بھگوان شریف کرسن سے کہنے لگا وہ کسان کہ سپنے میں تجھ کو ملے سپنے میں مجھ کو ملے اور نند ندل نندلان بھوری بھائی جب کسان نے کہا کہے منخودن یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے دھتیوں پر گووں کی مرتیوں کیوں ہو رہی ہے تو بھگوان شریف کرسن نے کہنے لگے اے کسان میں بتاتا ہوں مرتیوں کیوں ہو رہی ہے سنیے گا کہ خود کرج ہوا ہے خود کرج ہوئے ہیں لوگ یہاں سب سے بابا بھولایا ہے اور پنگتی اگر پسند آئے سری کرسٹ بھگوان کی تو آپ سے ایک بار تالی چاہوں ہاں میں کہ خود کرج ہوئے ہیں لوگ یہاں اور سب سے بابا بھولایا ہے اسی لیے گو ماتا کو میں نے اپنے پاس بھولایا ہے میں نے اپنے پاس بھولایا ہے اپنے پاس بھولایا ہے کہنے لگے اس کے سانسے بھگوان شریف کرسن خود کرج ہوئے ہیں لوگ یہاں خود کرج ہوئے ہیں لوگ یہاں سب سے بابا بھولایا ہے اور تم نے پوچھایا کہ گئیا میا کی مرتیوں کیوں ہو رہی ہے ہر چیز کا ایک بھانہ ہوتا ہے لوگ کہہ دیتے ہیں موت بھانہ لیتی ہے ہر چیز کا ایک بھانہ ہوتا ہے اسی لیے گو ماتا کو میں نے اپنے پاس بھولایا ہے میں نے اپنے پاس بھولایا ہے اب سنیں کیوں کہ سناتر دھرم کے بیچ میں کوئی پندو نہیں ہو سکتا ہے پنگتی ایسے گانے جا رہا ہوں آپ کا دل گھد گھد ہو جائے گا کنگتیوں سے دکتا جی آپ سے آسلی بات چاہوں گا سناتر دھرم کے بیچ میں کوئی پندو نہیں ہو سکتا ہے جو گائی کی لکشہ کر نہ سکے وہ ہندو نہیں ہو سکتا ہے 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 کھوٹے گرج ہوئے ہیں لوگ یہاں سب سے بھا بھا بھولایا ہے بیماری کا نام رکھ دیا لمپی کچھ بھی نہیں ہے موت بھانا لیتی ہے جب مجھے دھرتی پر پاپ نظر آنے لگا مجھے جب دکھنے لگا کہ گئیا مئیا کی سیوا نہیں ہو رہی ہے تو پھر اسی لیے گاؤں ماتا کو میں نے اپنے پاس بھلایا ہے میں نے اپنے پاس بھلایا ہے بھلایا ہے موسیقی جب گئیہ مہیا پر جب گئیہ مہیا پر افتیہ چارہ ہونے لگا تب دکھ ہوا کیونکہ گئیہ مہیا کو دیوی دیوتاوں نے بھی ماں کہہ کر کے سمدھت کیا ہے ہماری تمہاری تو حقات کیا ہے دیوی دیوتاوں نے بھی گئیہ مہیا کو ماں کہہ کر کے سمدھت کیا ہے اور جب ماں پر ہی دست آئے تو پھر دل روتا ہے ماں پر ہی دست آئے تو پھر دل روتا ہے شاللائے نخراہ بھئیہ سمیں سونو بھائی تھوڑا سب بیس کم کر دوں مائٹ میں سلکھا ستا شاللائے نخراہ سنیئے ارے دل سے لگاو ہو بھکتی کا بھاو ہو دل سے لگاو ہو بھکتی کا بھاو ہو بھید بھاو دل سے نکالنا جروری ہے بھید بھاو دل سے نکالنا جروری ہے موسیقی 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 گائیوں کے بھو گائی کے بچھڑوں کو جگہ نہیں پلوں کو پاس سلایا ہے کب ہوا ایسا گائی کے بچھڑوں کو جگہ نہیں پلوں کو پاس سلایا ہے اسی لیے گو اسی لیے گو باتا کو میں نے اپنے پاس گولایا ہے میں نے اپنے پاس گولایا ہے میں نے اپنے پاس گولایا ہے اہا اہا اب دیکھیں گیت کا انتیم بند اس گیت کی فرماس آئی تھا میں نے اگیت رکھا کیوں کہ یہ روک کہوں ماتاؤں میں چل رہا ہے بیماری چل رہی ہے پہلے آئی کورونا بائرس اس کورونا بائرس سے پیچھا نہیں چھوٹا اس میں نجانے سیکڑوں لوگوں کی جان گئی اور اب آگیا لمپی اب آگیا لمپی اس میں سیکڑوں لوگوں کی جان گئی اور اس میں کم سے کم کم سے کم کروڑوں گائے اب تک ختم ہو چکی ہیں اس لمپی لوگ سے لیکن اس کی کوئی دوائی بن نہیں پا رہی ہے کیوں کیونکہ جو بھو کرتا ہے نا تو اس کے سامنے نہ کوئی دوائی چلتی ہے نہ کوئی انجیکشن چلتا ہے جو اپنے پاس سے وہ کر دے گا اس کے سامنے نہ کوئی دوائی چلے گی اور نہ کوئی انجیکشن چلے گا جب اس کی کرپا ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہوگا اور وہ چاہے گا تب بناس کر دے گا اب سنیں بجن کانتیم بند لیکنہ smells کسی ایک سے نہیں کہنا ہے سب سے کہنا ہے میرا کہتا ہوں کہتا ہوں اب بھی سمن جاؤ کہتا ہوں اب بھی سمن جاؤ پابن بھارت ماں کے لالو آج جہ 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 جی کہتا ہوں اب بھی سمن جاؤ پابن بھارت ماں کے لالو تم اپنے اپنے خونٹے پہ تم اپنے اپنے خونٹا پہ دوما تا ایک ضرور پانو اوپی پرما کبیتا کا بجن اوپی پرما کبیتا کا بجن کانتے پر دھر کے تولایا ہے اس گیت کو گروہ اوپی برما جی نے لکھا ہے اتنا اچھا بھاب ڈالا ہے گیت میں میں چاہتا ہوں ایک بار ان کے لئے جھوڑ دار تالی بجائیں ایک بار جھوڑ دار تالی اوپی پرما کبیتا کا بجن کانتے پر دھر کے تولایا ہے جو ارے اسی لیے گو ماتا کو میں نے اپنے پاسے بلایا ہے بھوڑی در کے میاں کی